وہ عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی اور اب چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظرِ التفات ڈالے لیکن وہ اپنی مستی میں مگن سر جھکائے زیرے لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزرتا اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا اس عورت کو اب زد سی ہو گئی تھی وہ حیران تھی کہ ایسا بھی کوئی نوجوان ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا وہ اپنی علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو اس کی طرف دیکھنا گوارہ نہ کرے اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے آخر کار شیطان نے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بینا رہ نہیں سکتا تھا اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی بیٹا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے نوجوان نے کہا امہ جی آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے اس عورت نے کہا بیٹا اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ مجبور ہے خود باہر نہیں آسکتی نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے وہ کیا چاہتی ہے وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے کاثر ہے نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی نوجوان نے پوچھا جی بی بی آپ نے کونسا مسئلہ پوچھنا ہے عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکرہٹ آ گئی اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو اس نے عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا اس نے کہا کہ یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے اور میری عزت پہ حملہ کیا نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا اسے اپنی عزت کسی طرح بھی محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی اس کی بات مانتا تو گناہگار ہوتا نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بن تھا وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے وہاں پر اس پر اس قسم کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارہ نہیں تھا وہ عجیب مسئبت میں پھنس گیا تھا دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترقیب آ گئی اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن پہلے مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت ہے عورت نے اسے بیت الخلا کا بتا دیا اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلازت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی یہ تم نے کیا کیا ظالم مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے نوجوان فوراں اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس مدری سے چلا گیا نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بدبو گئی نہیں اور استاد جی تنز کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے لیکن وہ خاموش رہا آخر کار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بولایا اور خوشبو سنگھنے لگے اس نوجوان کے باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا استاد نے اس کے کپڑوں کو سنگھا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی استاد نے کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے لیکن میں مجبور تھا اور اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا استاد نے کہا کہ میں تمہارا مزاگ نہیں اڑا رہا خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ہی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنگھی اور یقینا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا لیکن اللہ نے اسی گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی لگتی ہی نہیں کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی دوستو جو اللہ کی رضا کے لیے اس کی خوشی کے لیے اس کے احکامات کو مانتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی اپنے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین